پشمی دلی سے بی جے پی نے موجودہ سانسد پرویش ورما کا ٹکٹ کٹ دیا ہے یہاں بی جے پی نے کمل جید سہراوت کو میدان مطارا ہے پشمی دلی کے ووٹرز کا کیا کہنا ہے سنواتے ہیں آپ تو پشمی دلی میں ٹکٹ کٹا ہے جو سٹنگ سانسد پرویش سنگھ ورما ان کا ٹکٹ کٹ دیا گیا اور کمل جید سہراوت کو میدان مطارا گیا ہے دلی کے ووٹرز کی یہاں پر رائے کیا ہے کیونکہ دلی کی جو پانچ نام کا اعلان ہوا اس میں سے پرویش فرما کا بھی ٹکٹ کٹا ہے جبی نے لوگصبہ چناؤں کے لیے دلی کی پانچ سیٹوں پر امیدوار اتار دیئے ہیں پانچ سیٹوں میں سے چار نئی چہروں پر بی جے پی جو ہے وہ دعو لگانے جا رہی ہے اور اس میں جو ایک روچک سیٹ ہے وہ ہے پشمی دلی کی لوگصبہ سیٹ جہاں سے دو ہزار انیس میں چناؤں جیت کر آئے تھے دلی کے پورو مکھ منتری صاحب سنگھ ورما کے بیٹے پرویش ورما لیکن اس بار دلی نے پرویش فرما کا ٹکٹ کٹ کر کے جو زمینی نیتا کمل جیت سہراوت کو ٹکٹ دیا ہے لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہی ہے کہ آخر اس پشمی جو لوگصبہ چھتر ہے دلی کا یہاں کے جو ووٹرز ہیں جو مدداتا ہیں ان کی کیا رہا ہے یہ جاننے کے لیے بی پی نیوز پہنچا ہے گراؤنڈ پر اس وقت ہم پشمی دلی میں ہی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو مدداتا ہیں وہ یہاں اس چھتر کے وہ لوگ موجود ہیں کیا نام ہے آپ کا اور آپ کے جو سانسہ تھے پرویش فرما ان کا ٹکٹ کٹ کر کے کمل جیت سہراوت کو ٹکٹ دیا ہے خوش ہیں اس موو سے یا پھر تھوڑی سی نیراشہ ہے نیراشہ والی کوئی بات نہیں ہے ایکچولی ہم تو دیکھو بی جی پی کے اس میں ہیں جو مو دی جی نے جو دیا ہوگا ٹکٹ تو کچھ سوچ کے ہی دیا ہوگا باقی وہ بھی ہمارے سانسہ یوں نہیں ہے کہ بلکل کام نہیں کیا کام انہوں نے بھی کیا ہے اتنی کوئی زیادہ ناراضگی بھی نہیں ہے باقی پھر بھی جو پارٹین جو ٹکٹ دیا ہے تو وہ اپنا سوچ کے ہی دیا ہوگا کچھ آپ کا کیا نام ہے اور کیسے دیکھ رہے ہیں کیا امیدیں تھیں جو پرویش فرما سے امیدیں تھیں جو اپنے سانسہ سے امیدیں تھیں کیا وہ امیدیں پوری ہو پائیں ان پانچ سالوں میں دیکھیں کافی حد تک جو کمبینیشن چل رہا تھا وہ بہت اچھا تھا لیکن اس کے علاوہ بھی نئے چینوں کو چانس دینا بہت انیواری ہے اور ہماری کامل جیل سہرال جی کافی اچھی ایکٹیو کاری کرتا ہے اور اس کو دیا ہے تو سوچ سمجھ کی دیا ہے اور سپیشلی وومن پاور بڑھانے کے لیے دیا گیا تو ہم چاہتے ہیں بلکل جائز اچھا نیسیجن ہے اور ہم چاہتے ہیں دو بار سے لگاتار پرویش فرما جو ہے وہ اس سیڑ سے جیت کر کے آ رہتے ہیں کیا جنتہ جو ہے وہ ان کے کام سے خوش ہے دو سال دو بار کی کاریکال سے مجھے لگتا ہے کہ ڈائیکٹ تو کبھی گراؤنڈ پر دکھتے نہیں ہیں اور میں تو خیر پرسنلی بھی جانتا ہوں ان کو تھوڑا بہت لیکن پہلی بار جو جیت ہوئی ان کی وہ تو ساب سنگھ ورما جی کی وجہ سے شاید کیونکہ ان کے سپوطر تھے اور ان کی لہر تھی دوسری بار ڈلی میں پورے جو بھی کانڈیڈیٹس تھے ان کے ان لوگوں نے اچھا ہو سکتا ہے کام کیا ہو اور وہ موڈی کے نام پہ جیتے تھے نہیں تو بہت سے لوگ جو ہے بھار سے لائے گئے اور وہ بھی جیتے میرا لوجک یہ لگتا ہے کہ اب کی بار یہ جو بھی ٹکٹس ہٹی ہیں یا جو ریپلیس ہوئے ہیں ہاں وہ چہرہ جو ایک دو انسیڈنٹ پیچھے ایسے ہوئے تھے جو ہیٹ سپیس ٹائپ کے انسیڈنٹ آئے تھے تو ان لوگوں کو انہوں نے سوچا کہ کہ سہید جنتہ ناراض ہو یا کچھ اور ہو تو وہ ریپلیس کیے ہیں آج ٹھیک ہے تو کیا کیا دو بار کا کاریکال رہا ہے پرویش ورما کا اب نیا چہرے پر دعاو کھیلا ہے بی جی پی نے کیا امیدیں ہیں نئی جو کامل جی سہر آوات جو نیا چہرہ ہے ان سے کیا امید تو یہ کہ وہ اپنے کاریکال میں ایک جو ہے پروپر جو ہے گراؤنڈ ورک کریں گی جس میں جو ہے میرے جتنا میں نولیج رکھتا ہوں اسے ساب سے پرویش ورما نے جو ورک آؤٹ تھا وہ نہیں کیا ہے کاریکال کو دیکھ رہے ہیں پرویش ورما کا جو دو بار کا کاریکال تھا اس سے خوشت ہیں سنتوشت ہیں یا نیراش نہیں سنتوشت ہیں ان سے بھی لیکن کاری کرتا ہے جو منسٹر ہیں ان کو یٹین دینا چاہیے وہ باری باری سے وہ لگا تارا 8 سال سے 10 سال ایسے دیکھ رہے ہیں مو کو نیا چیہر ہے کو لے کر کے آیا ہے بی جی پی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے